موسیقی کی قربانی دی جاتی ہے قربانی کے لئے مسلمان جانور یا تو پال کر رکھتے یا پھر بازار سے گھریت کر لاتے ہیں انہیں نماز کے بعد سے تین دینوں تک جانور کو قربانی کرنے کی اجازت ہوتی ہے قربانی دراصل پیغمبر ابراہیم کی سنت ہے جب انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ اللہ کا مقصد کسی انسان کی قربانی لینا نہیں تھا بلکہ ابراہیم کی پرکشہ لینا تھا جس میں ابراہیم کامیاب ثابت ہوئے اللہ کو ان کی یہ عداب بہت زیادہ پسند آئی اس کے بعد سے ہی سنت مسلمانوں میں چلی آ رہی ہے جس کا محتوہ اسلام کی دھارمی کتابوں میں بتایا گیا قربانی کرنا ہر اکلمن بالک آرثیق روپ سے سمپن مسلمان پر فرض ہے آرثیق روپ سے سمپن ہونے کی اسلام میں باون تولہ چاندی کا مالک یا اس کی قیمت کے برابر کا روپیہ ہونا شرط ہے اسلام میں قربانی کرنے والوں کو اپنے دوستوں پڑوسیوں اور گریبوں کا بھی خیال رکھنے کی تاکی دی گئی ہے قربانی کی گوشت کو تین حصوں میں ویبھاجت کیا جاتا ہے ایک حصہ گریبوں کی خاص ہوتا ہے دوسرا حصہ دوستوں اور رشتداروں سمیت پریچیتوں کو دیا جاتا ہے تیسرا حصہ اپنے پریوار کیلئے سرکشت رکھا جاتا ہے جانور کی قربانی کرتے سمیت ایک سال سے کم اس کی عمر نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ جانور سوست اور مجبوط ہونا چاہیے ناکپور شہر میں بھی بکرییت کی تیاری چل رہی ہے کانگریز کے پورو شہر عدق شیخ حسین سے ہماری ٹیم نے اس پرو پر بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس سال کورونا کے چلتے بڑے ہی سادگی سے بکرییت منائے جائے گی گھر پر ہی ایت کی نماز پڑی جائے گی حسین کے گھر پر بھی ایت کی تیاریہ چل رہی ہے جب ہماری ٹیم نے ان کے گھر گئی تو ہماری نظر الگ الگ ناموں کے ہٹے کٹے بکروں پر گئی اس کی جانکاری جب ہم نے لی تو حسین نے ایک بکری کو دکھا ہے جو اب آپ کے سکرین پر دیکھ سکتے ہو یہ دیڑ سو سے دو سو کلو اس کا وزن ہے ایسے کل ان کے پاس سات سے آٹھ بکر ہے ان سبھی کا پوری طرح سے کھیال رکھا جاتا ہے اس کے لیے الگ الگ لوگ بھی رکھے گئے ہیں انہیں پورے سال بھر ایسا ہی رکھا جاتا ہے اس بات کی جانکاری شیخ حسین انہوں نے دی ہے جو ہے یہاں پر میں اور چارے کئی سویر شام تک لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ایسے جانور ہیں پالے جانور ہیں اب ان کو کھلائی پھلائی ان کے بیچے دو تین لوگ لگے رہتے ہیں سمجھے کہ اس طریقے سے جو ہید ہے بڑا ایک ہمارا محتوپن تیوار ہے اور قربانی کے لیے ہم لوگ یہ سب تیاریا کرتے ہیں اور ہماری تیاری پوری ایک سال دیر سال سے چالو ہے اور ابھی تو چار آر دن سے دو دن کے بعد بکرائید ہے اب یہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس کے ویسے سب لوگوں کا گھر میں کرو یہ کرو ویسے تو قربانی وغیر جو ہے کوئی روٹ پہ ہوتی نہیں ہے وہ تو قربانی گھر پہ ہوتی ہے کہ اس کا جو خون وغیر ہے وہ بھی کوئی ایسا بہات ہی نہیں ہے اس کا پوری پانی اندر میں جانا چاہیے گھر گھر کے تو اس طریقے سے قربانی کا محتوہ ہے اور قربانی کے طریقے سے نہیں ہے کہیں بھی کٹ دو اور کہیں بھی سبھی لوگ دیکھنے آتے ہیں اور سبھی لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور یہ تیوار ہی ایسا ہے کہ سب ایک میں کو بہتایی کو دینے والا تیوار ہے سب سے بڑا تیوار ہے اب لاکڈاون چل رہا ہے لیکن لاکڈاون میں بھی پھر بھی لوگ بکرے لا رہے ہیں قربانی ہونے والی اید منانے والے لوگ گھر میں نماز پڑھیں گے ایدھر پڑھیں گے جہاں بھی پڑھیں گے ہے کہ نہیں لیکن اید اپنا لوگ بہت خوشی سے اور جس طریقے سے ناکپور شہر میں اید منائی آتی ہے وہ لوگ مل جول کے بھائی چارے کے ساتھ اید منائیں گے کیمیرہ پر سن راشکمار مول کے ساتھ ابھی شیخ پانسی کے ریپورٹ انگ بیسین نیوز ناکپور